بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو کٹا کٹ برگر کی ریسپی بتانے لگتا ہوں اس کے لئے میں نے آدھی پیاز ریوی اس کو چوب کر دیا یہ پانچ منٹ میں بن جاتی ہے یہ ریسپی لیسا ندرک یہ میں نے آدھا چمچر یا ریسا ندرک کا ایک ہری میرا چھلی ہے لیسا ندرک پیاز پینک ہونے کے بعد ہم نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا پانی ڈالنے کے بعد دیکھیں یہ زیرہ ہے ایک تینچ ہلدی ہے نمک ہے سابوت میرچ میں نے دو نی ہیں ایک چمچہ میں نے زیرہ یہ سب روزٹیڈ ہیں سابوت میرچ بھی زیرہ بھی اور یہ دھنیا سابوت اس کو بھی میں نے کریش کر لیا یہ بھی بھوناوا ہے پانی میں نے اس لئے پہنے ڈال دیا تاکہ ہمارا مسائلہ جلے نہیں مسائلہ بھونگے اب ہم اس میں کریش ڈال دیں گے اس کے بعد میں دہی اور ٹیمارٹر ڈالوں گے اب یہ میں نے آدھا ٹیمارٹر لیا ہے اس کو بھی میں نے گرائنڈ کر لیا تھا دہی ہے دو چمچ کے برابر یہ میں نے ڈال دیا اب میں اس کو چاڑ سے پانچ منٹ کے لیے ڈھکیا رکھ دوں گی تاکہ ہماری کریشی گل جائے تاکہ ہماری کریشی گل جائے اور یہ کریشی بھی بہت جلدی گلتی ہے اب دیکھیں یہ گرم مسائلہ اور قصوری میتھی ہے یہ ہم اوپر سے اس کے ڈال دیں گے دیکھیں یہ سب گل چکی ہے چنے جی اب ہم اس کو ڈی شوٹ کرتے ہیں برگر سے میں بتاتی ہوں کہ کس طرح رکھتے ہیں یہ میرے مایونیز دہی اور تھوڑی چی ہری میرچ یہ میرے نگانی ہے دیکھیں اس کو ہلکا سا ہم سینک لیں گے اسی طبعے کے اوپر جس کے اوپر ہم نے یہ کریشی بنائی ہے چنے جی ہمارا کریشی برگر تیار ہو گیا ہے یہ بڑا مشہور ہے کراچی میں کریشی برگر کے نام سے آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے فیڈ بیک دیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ